بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب و طالبات آج ہم بات کریں گے سی وی اور ریزیومے پہ میں نے یہاں پر اور یعنی اردو والے اور کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ سی وی اور ریزیومے میں کچھ بنیادی فرق ہے اوڈو کہ ہم اس کو ایک ہی طرح سے استعمال کرتے ہیں لیکن بینگ اپروفیشنل ہم مجھے نو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہمیں کب کس کو استعمال کرنا ہے تو آج کی جو ہماری پیزنٹیشن ہے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی وی اور ریزیومے میں فرق کیا ہے کس وقت سی وی استعمال کیا جاتا ہے کس وقت ریزیومے استعمال کیا جاتا ہے سی وی کے کانٹنٹس کیا ہیں ریزیومے کے کانٹنٹس کیا ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ بھی دیکھیں گے اور اس کے لیے جو میں نے میٹیریل لیا ہے میں نے یہاں پر اس کو اکنالیج کیا جیسے میں اب کلاس میں بتایا تھا کہ جب بھی کبھی آپ کہیں سے بھی کوئی میٹیریل لیں تو انفیکٹ یہ اس کی انٹیلیکچل پروپرٹی ہوتی ہے جو آپ بغیر اکنالیجمنٹ کے بغیر پرمیشن کے نہیں یوز کر سکتے تو جو ایجوکیشنل مینز ہوتے ہیں وہاں پر ہم اکنالیج کرتے ہیں کہ جناب یہ والا کام میں نے نہیں کیا ہوا میں صرف پریزنٹ کر رہا ہوں یا میں نے صرف کمپائل کیا ہے لیکن یہ اریجنل کام جو ہے یہ یہاں کا ہے تو یہ بھی ایک مثال تھی شروع کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے تو ہم ایک ایک کر کے پر دونوں کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے فرق کو سمجھتے ہیں سی وی ہوتا ہے اور یہ عموماً جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے پرپس ہوتا ہے کیونکہ یہ لیٹن ورڈ ہے یعنی وہ تمام تفصیل جو ہماری پروفیشنل زندگی میں گزری یعنی میری سکول کی ایڈوکیشن سے لے کے کالیج یونیورسٹی پھر میری جاب اینڈ جابز ٹریننگز بیچ میں جو جو میں نے کوئی اچیومنٹ کوئی میں نے ڈیبیٹس جیتی کوئی میں نے ڈراماز کیے کوئی میں نے سپورٹس میں حصہ لیا کوئی سکولرشپس مجھے ملے پھر جب میں نے یونیورسٹی میں آیا تو کوئی ریسرچ پیپر لکھا کوئی ریسرچ کی مطلب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور پھر جب آپ کی جابز سوچ ہوتی ہیں اومن میں پھر یہ اب جملے کیونکہ آ رہے ہیں اور ہمارے کورس کا حصہ تو میں پھر دھورا دوں کہ ہم بہت جلدی جلدی بے مقصد جابز کو سوچ نہیں کرتے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لئے جاب نہیں بدلتے کیونکہ جو ہی ہمارے سی وی میں کم عرصے میں زیادہ جابز تبدیل ہوتی نظر آتی ہے تو ہمارے اوپر ایک کوئیشن مارک لگتا ہے کہ یہ بندہ شاید پیسوں کے لئے یا کسی اور وجہ سے بار بار جاب چھوڑتا ہے تو آپ کا ایک کوالیٹی لائلٹی کہ آپ کتنے لائل ہیں اس کے اوپر کراس لگنا شروع ہوتا ہے کوئیشن مارک لگنا شروع ہوتا ہے کیا یہ بندہ پیسوں کے لئے بھاگ جاتا ہے کیا یہ بندہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ یا اکیلہ ہی رہتا ہے اور یہ کبھی ٹیم میمبر نہیں بن سکتا تو لہٰذا یہ پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے سو اینیہاو اب پھر شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کریکلم وٹائے کے اندر اپنے زندگی میں جتنی بھی ہمارے پاس اچیومنٹس ہیں اور دکھنی ہیں نورملی یہ دو سے آٹھ پیج جیسا کہا جاتا ہے لیکن میں اس میں بتا دوں کہ جساں ٹیچرز ہوتے ہیں نورملی دیار ڈوینگ دیار ریسرچ دیار پابلیکیشن سو ان کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سی ویز بڑھتے جاتے ہیں کوئی گرانٹ لے کر آ رہا ہے کوئی کسی پروجیکٹ کے اوپر جا رہا ہے کوئی ملک سے باہر کسی کانفرنس میں کوئی پیپر پڑھنے جا رہا ہے کچھ پبلش ہوا ہے تو ان کے جو آپ کے سی ویز ہیں وہ لینٹ ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے خاص کہ جی چار صفحے ہوں پانچ ہوں یہ بڑھتے جاتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ پھر دیکھئے اس میں ہونا کیا چاہیے آپ نے جو جو جوب کی اس میں کیا کیا جوب ٹائٹل تھا کیا جوب ڈسکرپشن تھی کس سال سے کس سال میں کس کمپنی میں کیا کام کرتے رہے وہ آپ سب لکھتے چلے جاتے ہیں پھر آپ کے بارے میں آپ کا نام آپ کا کانٹیکٹ ای میل یعنی جو کچھ آپ کو رابطہ کرنے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے پھر ہے it is comprehensive description of everything you have ever done یعنی میں نے کوئی game sports میں حصہ لیا میں جیتا میں نے کوئی columns لکھے میں نے articles لکھے میں نے کوئی scholarship پھن کیا تو جو کچھ بھی ہے وہ سب یہاں پر آ جائے گا تو ultimately ہم کہتے ہیں all the qualification experience achievements you are proud of and all the publications that bear your name آپ کے نام پہ جو بھی آپ نے چھاپا وہ ہم teachers کی بات کرے right کہ وہ اس میں لکھتے ہیں جو میں میوزک سنتا ہوں تو میں cricket کھیلتا ہوں there is a hobby that is a hobby and that should come into a CV لیکن جب آپ کسی job کے لئے بالکل fresh grant کے طور پر apply کر رہے ہیں تو there is need not to submit a CV اب اس پر ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے ذرا so اب دیکھتے ہیں resume کیا ہے پھر resume is a french word for summary ابھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ curriculum vitae is a latin word for course of life جو کچھ میں نے زندگی میں کیا اور یہاں پر اب resume کس کا ہے summary ہے مختصر تو کیا مطلب ہوا وہ کہتا ہے mostly one page اور maximum two pages for those who have experience and expertise of more than 15 or 20 years دیکھئے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا resume ایک پیج سے اوپر نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے اور یہ دو pages یہ کہہ رہا ہے 15 سے 20 سال یہ بھی جب ان کے پاس expertise اور مختلف کام کیوں تو بڑھتا ہے ابھی ہم اس پر بات کریں گے تو resume is a short straight to the point document created for the purpose of applying to a specific job یہ والی بات clear کر دیتی ہے کہ resume کا purpose کیا ہے تو اب دیکھئے resume اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نے کسی specific job کے لیے apply کرنا ہے اور اس job میں اگر اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جنابی علی میں music کون سا سنتا ہوں میری hobbies کیا ہیں میں traveling کرتا ہوں میں کتابیں پڑھتا ہوں تو یہ مجھے نہیں چاہیے ابھی میں صرف ایک page کا resume بھیج رہا ہوں جسے مجھے بتانا ہے میری qualification کیا ہے میرے skills کیا ہیں میری expertise کیا ہیں اور اگر میرا کوئی ایسا experience ہے کہ میں نے کوئی ta ship کی ہے میں نے کوئی internship کی ہے تو میں وہ لکھوں گا صرف وہ باتیں جو کہ میری جس job کے لیے apply کر رہا ہوں اس job میں supportive ہوں اس میں مدد دیں وہ بندہ دیکھ کے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ta رہا ہے اس نے teaching assistance کی ہوئی ہے teacher کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم check کر سکتے teaching کے لیے اسی طرح ایک بچہ ہے وہ جب کسی software engineer کی job کے لیے apply کرے گا تو وہ یقیناً اپنا final year project لکھے گا اس سے اندازہ لگائیں گے کس field میں ہے یہ کیا چاہتا ہے اس کی expertise کیا ہوں گی although آپ سے کوئی expertise fresher سے نہیں require کر رہے ہوتے صرف آپ کا attitude دیکھتے اب ہم اسے بات کریں گے تو دیکھئے ہے کیا یہ a brief written account of personal educational and professional qualifications and experiences as that prepared by an applicant for a job آپ کسی بھی نوکری کے لیے اپنا resume تیار کرتے ہیں اور خیال رکھئے گا ہمارے پاکستان میں یا third world countries میں ایک fashion ہے کہ ہمیں ایک ہی resume بناتے ہیں اور ہر company میں جاب کے لیے دیتے ہیں یہ انتہائی غلط approach ہے آپ نے جس field اور جس job کے لیے apply کرنا ہے آپ کا پورا resume change ہو جاتا ہے سر وہ کیسے change ہوگا دیکھئے web developer کا resume ہوگا وہ شاید ایک teacher کی job کے لیے apply کرنے والے شخص کے resume سے بالکل مختلف ہوگا اب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سب بات جو میں کر رہا ہوں صرف intro میں جیسی ہم اسے پڑھیں کہ سمجھ میں آجائے گا آپ نے بنانا کیا ہے تو اب ہم نے پہلے کہا تا کہ cv detailed ہوتا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم کہہ رہے ہیں resume یہ short ہوتا ہے تو نورملی ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ cv اور resume کو synonyms یعنی متبادل لفظ کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ cv بھیج دیں اب جو میرا مطلب ہے وہ بلکل میں آپ سے cv نہیں مانگ رہا مجھے پتہ fresher ہیں نئے بچے ہیں نہ ان کی ابھی کوئی experience history ہے کہ انہوں نے پانچ نوکریاں کی ہوں انہوں نے اتنی jobs کی ہوں ان کا اتنا skills ہوں نہیں کچھ بھی نہیں میں اصل میں مانگ کیا رہا ہوں کہ مجھے ایک پیچ کی اپنی expertise skills چھوٹے سے بھیج دیں تاکہ میں آپ کو جاب کی لئے کنسیڈر کر سکوں لیکن میں بول کیا گیا cv تو جو لوگ جانتے ہیں کہ cv اور resume میں فرق ہے ان کے ناموں میں فرق ہے تو لوگ ضرور confuse ہوتے لیکن آپ لوگ کو بتایا چاہ رہا ہے تو آپ کیا آسانی ہونی چاہیے you مست know for what purpose you are making it and then make and submit a cv or resume accordingly اب میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ لوگ ہیں ابھی آپ میں سے بہت سے بچے ڈیویلپمنٹ کے ریاہ میں جائیں تو آپ کو ون پیج سی وی ریزیومے بہت ہے ون پیج ریزیومے میں دیکھیں میں بھی غلط بولا ون پیج سی وی انسیکٹ آئیم ٹوک ریزیومے بہت کس وی آلویز ٹاک در سی وی این ریزیومے انٹرچینج بلی ہم ان کو آپس بدل دیتے سوچ کر جاتے ہیں لفظوں میرے موز سے بھی کیا نکلا ون پیج سی وی تو بہت آپ لوگ بتائیں گے کہ کی 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 ریزیومے اگر ریند ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں میں موبائل ڈیویلومنٹ میں میں نیٹ ورکنگ میں میں ایمیج پروسسنگ میں سو ان فیکت وہ آپ کو بتائیں اور اس کا فائدہ کیا ہو کہ وہ بندہ آپ کو آپ کے ریزیومے کو دیکھ کرے کہ اس کو کال کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں تو اب دیکھ اگر ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں تو جس نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے سی وی بھیجیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس کی لیندھ کتنی ہو جیسے وہ کہیں گے ایک سے دو صفحے ہوں تو اگر میں کسی جگہ پر اپلائے کروں تو دیکھیں کہ اس بندے نے پچھلے پچھے سال میں کیا کیا یہ کہاں سے شروع ہوا اس نے نوکری اگر سوچ کی تو کب کی اور اس نئی نوکری میں اس نے کیا سیکھا کیا کام کیا کیا رسپونس بلیٹیز اس نے وہاں پر نبھائیں تو آپ نوٹ کی جی یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ میرا ایک جرنی ہوگا جو میں ان کو بتا رہا ہوں گا اور شاید میں نے آپ سے پہلے بھی کہا دیکھئے کہ یہ جو پیلیٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں کانفرنسز میں جا رہے ہوتے ہیں نئے نئے کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں کورسز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کریکلم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر غور کریں تو ان لوگوں کے جو سی ویز ہیں یہ تو نوملی کہتا ہے نا آٹھ صفحے تو میں آپ کو سچ بتاؤ کہ میں نے پچیس پچیس صفحوں کے سی ویز دیکھ ہیں وہ تمام ایکٹیو ریسرچرز اور وہ تمام لوگ جو نئے نئے کورس جیزائن کر رہے ہیں تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لکھنے کو کہ انہیں کیا 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 کیونکہ صرف پبلکیشن نہیں ہیں اس کے علاوہ جو تیچرز ہیں وہ ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ڈیبیٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ آپ کے فنکشن آپ کے ٹورز آرینج کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی کیونکہ آپ لوگ چھوٹے ہیں تو آپ پریشان رہتے ہیں سر آپ کا سی وی اتنی صفیق ہے میرا کیوں ایک صفیق ہے اس لیے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا رول آف تام نہیں ہے کہ آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ چار صفوں کا سی وی ہو پانچ کا ہو لیکن وہ کہتا ہے نورملی دو سے آٹھ صفوں کا ہوتا ہے اور اس کو بڑھا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جو جو زندگی گزرتی جاتی ہے اب مجھے کہیں تاکہ ہمارا سی وی اپ ڈو ڈیٹ رہے یہ بلکل مکمل رہے کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں سیکھا رائی تو کم ایک ٹاک کہیں پہ دینے کے لئے گیا میں نے وہ ایٹ کیا کہ میں یہ نورملی یہ کوئی ہارڈ ان فاس نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہے لیکن ایک آئیڈیا دینے کے لئے جب سی وی بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا کچھ رکھا جا سکتا ہے تو دیکھئے آپ کا نام کانٹیکٹ انفرمیشن پروفیشنل ٹائٹل مطلب اگر آپ سوفر انجینئر رہے ہیں اگر آپ سوڈنٹ اور ادھر دیکھئے ریزیوم سم رہی یہاں پر اکثر بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا یہاں ریزیوم آئے گا اس کی کوئی چیزیں شارٹ کر کے ڈالنی ایسا نہیں ہے انفیکٹ یہ آپ کا اوبجیکٹیو ہے کہ آپ نے جو سی وی بنایا کس پرپس کے لئے اب میں کہتا ہوں جی آئی وانٹ ٹو جوائن دا ارگنائزیشن اور ایڈوکیشنل ارگنائزیشن فار ایڈوکیشن مینجمنٹ کیریئر یعنی میں پڑھا چکا ہوں اب میں ایڈوکیشن مینجمنٹ میں جانا چاہتا ہوں لہٰذا جو میرا اوبجیکٹیو ہوگا وہ دو تین لائن کا ہوگا اور رمون بچے کیا کرتے ہیں یہ نیٹ سے ہی لے کافی پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سو آکورڈ ہے تو بہتر ہو کہ اگر آپ اپنے لفظوں میں اور آسان لفظوں میں اور اچھے لفظوں میں لکھیں تو ان کو بھی ایک امیج جائے کہ بچہ خود لکھ رہا ہے ورنہ پچاس سی وی یا ریزیومی روز دیکھتے ہیں اور اچھ آر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے چھاپا ہے تو بہتر ہے کہ اپنا جو ابجیکٹیو ہے کہ میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں اپنے سکلز کو اپلائے کرنا چاہتا ہوں اپنے انٹرسٹ یونیورسٹی میں جو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر عموما گرائیڈ لیول کے اوپر ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے کیا رکھ دیا ریسرچ انٹرسٹ اگر یہاں پر کوئی اور بندہ ہوتا یہاں پر فائف پہ چینج ہو جائے گا تو خیال میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں یہ ہارڈ ان فاس نہیں ہے لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ کس پر پر بند رہا ہے کہاں پر جمع ہونے جا رہا ہے اس کے مطابق ان کی ہیرنگز کو بھی آپ پہلے آئے گا پھر لیکچرنگ ایکسپیرینس بعض لوگ پہلے پڑھا چکے آپ جیسے بچے چھوٹے جو ہوتے آپ میں سے بعض نے ٹی اے شپ کی ہوتی ہے آپ ٹیچرز کو اسسسٹ کرتے ہیں تو آپ وہ یہاں پر لکھیں گے پھر ورک ایکسپیرنس جو میں نے میرے اس میں جاب ٹائٹلز تھے کیا میری جاب ڈسکرپشن ریسپونسیبیلیٹیز تھی میں کیا کیا کرتا تھا تو یہ ہو جائے گا پھر جو وہ ٹیچر اگر ہے تو کونفرنس کون سے اٹھنڈ کی کون سے کی اگر آپ لوگ ہیں جو کہ آپ جائیں گے انشاءاللہ اور کچھ باز موبائل ڈیویلپرز ہوتے ہیں باز ایمیج پروسسی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں باز گیم ڈیویلپرز ہوتے ہیں تو اپنے سکلز کو لکھنا ہوتا اور اتنا اچھا لکھنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ سمجھ جائے کہ آپ کس لیول کے بندے ہیں آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن لگائی جا سکتی ہے اس کے آپ انگلیش کا ایکسپوئر کم ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ نہیں آتی پڑھا تو انگلیش میں ہی ہے لیکن کبھی بولا نہیں تو پھر آپ اس کو لکھتے ہیں کہ میڈیم ہے ایفریج ہے گوڈ ہے ایکسیلنٹ ہے کیونکہ ان کو یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ اردو تو سب کو آتی ہے پنجابی پشتو سندھی بلوچی بروہی آپ کوئی بھی نام لیں ٹھیک ہے تو وہ ساری لینگویجز ہیں لیکن جس میں آپ نے کام کرنا ہے that is most important تو وہاں پر آپ کو بتانا ہوتا ہے اب بہت سارے طریقے آرہے کہ آپ اس پر موڈرائیٹ لکھتے ہیں آپ ساتھ آپ کی جاب کی نیچر یہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ لینی ہے آپ انیلیسٹ ہیں بننے جا رہے ہیں تو آپ پھر فارنرز کے ساتھ بات کرنی ہے ان سے انگریزی میں بات ہوگی تو دیفنیٹلی پھر تھوڑا سا آپ کو جج کرتے ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھولنے کا بارے میں کوئی شخص جان نہ چاہے کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کورید نہ چاہے کہ جی کیسا بندہ ہے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں نہیں اس کی عادتیں کیسی ہیں لڑاکہ تو نہیں اکتا تو جس جو بھی اکتا جاتے ہے جو بھی امپلائر ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا جو ریفری بنائیں جو کہ آپ کو ریفر کر سکے بتا سکے کہ آپ اس جوگ کے لئے موضوع ہیں آپ اس جوگ پہ چل سکتے ہیں اب دیکھئے یہ ایک ایک سامنے آئی ہے یہ ایک سی وی ہے اور یہ اسی ویب سائٹ سے بھی آئی جو میں نے آپ سے کہا تھا جس کو میں ایک نولیج کی ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں اس کی پرسنل انفورمیشن تھوڑا سا اس کو بڑھا یہ دیکھئے تو اب جو بھی اس خاتون کا اس کا اپنا ابھی ٹائٹل ہے جو میں نے یہاں پر اپنا ٹائٹل لکھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس نے یہ دیکھئے یہاں پر اس نے ایک سیکن یہ رہا اب یہ دیکھئے اس نے رائٹ سائٹ پر یہاں پر اپنی تمام انفورمیشن دی دی اپنا کانٹیک سب سے اوپر اس نے اپنا ای میل رکھا پھر کانٹیک رکھا نورملی ہمارے ہاں پہ ہم پورا ایڈریس لکھتے اور یقین کیجئے کہ اس ایڈریس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا پر پس صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر اپلائے کر رہے ہیں آپ اس کے کسی خاص ریڈیس میں میں مثال دیتا ہوں اگر ایک بچہ اسلام آباد میں اپلائے کر رہا ہے اور اگر اس کی رہائش جہلم میں ہے لاہور میں ہے تو دیکھیں انہوں نے بھی کیا لکھا سٹیٹ لکھ اور یعنی یہ نئی پرپس کہ مکان نمبر گلی نمبر لکھ لکھیں لیکن لینکڈین پہ ضرور پروفائل بنائی خیال رکھئے گا جو ہم پروفیشنل ہوتے جاتے ہیں تو ہم لینکڈ ان کے اوپر اپنی تمام اپنی جو اچیومنٹس ہیں جو ہماری انفرمیشن ہے میں کس کس ڈول میں سپیشل اسٹ ہوں میں کیا کیا کام کر رہا ہوں تو وہ بڑھاتے جاتے اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہے تو خیال رکھئے گا وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ 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 سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے کیا کیا اچیومنٹس ہیں اس کیا نیچر کیسی ہے نارمل بندہ یعنی جو ٹیچر نہ ہوتا اور وہ نارمل سی جاب کے لئے اپلائے کر رہا ہوتا تو وہ شاید یہاں پہ سکلز لکھ دیتا اوپر کہ میرے یہ یہ سکلز ہیں جس میں اپلائے کر رہا ہوں اب دیکھئے ایجوکیشن لکھی اور ایجوکیشن ہمیشہ جو آپ کی ٹرمینل ڈگری آخر ڈگری ہوتے جب اب آپ کی بی ایس کی ہوگی تو آپ نے بی ایس کا لکھیں گے کہ کون سی بی ایس سی بی ایس سی بی ای ٹی وٹی آپ کی یونیورسٹی کا نام کب سے لے کے کب تک اور پھر اگر آپ نے اس میں کوئی پروجیکٹ وغیرہ کیا تھا اموان یہاں پر لکھتے ادروائز میں نے دیکھ ہے یہاں پر کم لکھا جاتا ہے اور ہم اس کو الگ اپنے پروجیکٹ کی ایک ہیڈنگ دیکھ تو یہ دیکھ اب یہاں پہ تیچنگ ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینس یہ سب کچھ آتا جا رہا ہے میں یہی سب چیزیں اب ہی آپ کو آپ لوگوں کے حساب سے ریزیوم میں بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر یہ سب کیسے ہو رہا ہوتا تو اب دیکھ ذرا دیکھیں جانے یونیورسری دیکھیں جانے بات کی تھی کہ جو اس کا سی وی بنا ہو ہے یہ سپیسیفک ہے کہ کسی اس نے ٹیچنگ کے لئے اپلائے کرنا اسی لئے اس نے اپنے ایکیرمک اچیومنس کو انٹرسٹ کو ان سب کو پہلے رکھ رہا ہے اور جو اس کا پروفیشنل ایکسپیرینس تھا جو اس نے ہونا آسان ہو جائے اب دیکھتے ریزیومی کا پروپس کیا ہوتا ہے تو ان ریزیومی یونی مینشن دی ایسپیکٹ آف یور ورک ایکسپیرینس ان سکیلز جیسے میں پہلے کہا اگر میں سوفیر انجینئر کے لئے اپلائے کر رہا ہوں تو شاید میں اپنے ڈیبیٹس کا ذکر نہیں کروں گا اپنے ڈراما کلپ کا ذکر نہیں کروں گا اپنے آرٹیکل دیکھ مجھے ریزیومی کو چھوٹا رکھنا ہے اب میں ذکر کیا کر رہا ہوں گا کہ میں کون کون سے کورسز کیے میں پروجیکٹ کیا کیا مجھے کون سے ٹولز آتے ہیں میں کس ٹول میں بہتروں میرا انٹرسٹ کہا ہے وہ ہمارے پریویس ورک ہی نہیں بلکل ہے اب یہ سوچنا ہے وہ ہے کیا تو آپ کا ایف وائی پی پریویس ورک ہے اس کو اچھا کر کریں اور جب آپ اکثر میں آپ سے بات کرتا ہوں جب آپ جاتے ہیں تو انٹریو میں آپ سے سوالات کرتے ہیں پر وہ اگدم سے آپ کے پروجیکٹ پہ آتے اچھا چلیے یہ بتائیے پروجیکٹ میں کیا کیا تھا اچھا اس کے فیچرز کیا تھے اچھا آپ نے کون سے ٹولز استعمال کیے تھے اب ہو کیا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا ہر بچہ کہتے ہم بھی پچیس سال پہلے یہ کہتے کہ مجھے کچھ نہیں آتا لیکن جو ریکروٹر ہے جو ہمیں جاب کے لئے ریکروٹ کر رہا ہے جو ہمیں لے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ فریش ہے یا بھی نیا ہے تو وہ ہم سے ہمارے لیول کی باتیں کرے گا جو آپ بچے خوف زدہ ہو جاتے نا ہمیں تو کچھ نہیں آتا ہم بھی ایسے ہی تھے لیکن ہم انٹرویو میں جاتے تو بچے نہیں یہ جو سوال کر رہے ہمیں سب جواب آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیول پر نیچے آیا ہو ہے تو غور کیجئے جو آپ کا فائی پی ہے جو فائنل یر پروجیکٹ ہے جو آپ کے کلاس پروجیکٹ ریلیونٹ ٹو ایٹ ہم مثال دیتا ہم آپ نے ویب کے لیے اپلائی کیا تو فوری طور پر جو اپنا ریزیو میں بنائیں جو میں تھوڑے در پہلے کہا ریزیو میں بدلتا ہے یہ ہمارے ہاں کا رواج بن گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر بچہ ایک ہی ریزیو میں بناتا ہے اسے کہو ویب کے لیے دو وہ ہی دے دیتا ہے بلکل غلط ہے آپ کو اپنا ہر ریزیو میں الگ بنانا پڑے گا بنانا ہوگا ٹیچنگ کے لیے الگ ہوگا اور ایک ایک سوفیر ہاؤس میں اگر ٹیسٹنگ کے لیے اپلائے کر رہے تو یقین مانیے بلکل الگ ہو جائے گا اس میں جو آپ کا سب سے اوپر کورس لکھا ہوگا وہ ٹیسٹنگ کا ہی ہوگا جو سکلز ہوں گے وہ ٹیسٹنگ کے ہوں گے اب ویب ڈیویلپمنٹ کے نہیں ہوں گے وجہ کیا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے اور اگر نہیں بھی کیا ہوا تو کورس تو پڑھا ہوا ہوگا تو آپ میں سے بہت سے بچے ٹیسٹنگ پڑھ کر آتے ہیں کیو اے پڑھ کر آتے ہیں وہ اپنا کورس اوپر کر دے اب دیکھئے اس کے بعد یہ دکھاتا ہے جو سکلز ابھی آپ کے پاس ہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو آتا ہے تو وہ سکلز کیسے یوسفل ہوں اس پوزیشن کے لئے جس کے لئے آپ نے اپلائے کیا یہاں پر میرا اختلاف بہت شدید آجاتا ہے موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ کہ وہ ہمیں آسمان پر پہنچا دیتے کہ یوں بھی کر لیں اور آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا میں پھر دہر آ رہا ہوں اس بات کو بہت اپنے ذہن کے اندر رکھئے کہ جب اپنا سی وی بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں جانتے ہوتے ان کے پاس پانچ سو سی وی آئے ہوتے اور کئی یونیورسٹی سے آئے ہوتے ہیں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں اب اگر میں ان منجرز کی جگہ ہوں تو میں نارملی کیونکہ دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں موٹیویشنل سویکر دیکھیں جی گوگل میں تو دگری پوچھتا ہی نہیں ہے آپ کو کام آنا چاہیے فلان جگہ جب وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اس سیشن کے دوران میں آپ ہائی ہو جائے آپ نشے میں آسمان پر چڑھے ہوئے ہوں کہ آج میں نے بغیر راکٹ کے مریخ پہ پہنچ جانا ہے وہ آپ کو اتنا پاگل کر دیتے اور آپ نکلتے ہیں جہاں تک آپ لگے کہ یہ انسانی عقل کے مطابق بات کر رہا ہے اگر ایک شخص کو لاکھوں میں سے ایک شخص کو اگر ایک ایک لاکھ کے باعث یا کسی بھی وجہ سے کچھ بہتر مل گیا تو اس ایک لاکھ کے علاوہ جو 9999 انہیں محنت کرنی پڑے گی پھر یہ پھر کوشش کیجئے آپ کو کام بھی آتا ہو جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے کم از کم وہ آتا ہو اور آپ کا CGP بھی مناسب ہو ورنہ اکثر آپ میں سے آتے ہوئے روتے ہیں کہ سر ہمیں سینئر کہتے تے کہ CGP کی کو یہی تبلیغ کر رہا CGP کی ضرورت نہیں کام آنا چاہیے اور جب اس سے پوچھتے کام آتا ہے تو مزید کی بات ہے اسے کام بھی نہیں آتا ہوتا تو کوشش کیجئے ابھی ٹائم ہے اپنے پروجیکٹ پوری توجہ دیں اس کو اچھی طرح سمجھیں انٹرویو میں ایسے آپ کریں کہ اس کو آنا پڑے اور آپ سے جب بات کرے تو آپ کا انٹرویو تلٹے دو اب وہ آپ سے کچھ اور بات پوچھنے کے بجائے آپ کی ٹیکنالوجی آپ نے جو کام کیا ہے اس کے فیچر سے بات کرے آپ کے ہون گراؤنڈ پہ آ جائے گا تو آپ کو جواب دینا آسان ہوگا تو اپنے ذہن میں رکھئے یہ خرافات ذہن سے نکال دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم نئے ہوتے ہیں اپنے پاس چلتا ہے کہ نئی انٹرویوئر کو بھی پتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا لیکن اس کو پڑھا ہوا آتا کہوں گا کہ چھ ہیڈنگ آپ بھر دیں اور بس اللہ اللہ کر اپلائے کریں دیکھئے گا آگے چلتے ہیں آپ کا نام جوب کا ٹائٹل اور کس کے لئے سر میں ٹیچنگ کے لئے کر رہا ہوں سر میں کالٹی اشورنس کے انٹرنٹ کے لئے کر رہا ہوں سر میں جوب کے لئے کر رہا ہوں ویب سٹائل آگیا تو اتنے کامپلیکس سی ویز بنایا جاتے ہیں کہ ہمیں اکثر جو ایچ آر کے لوگ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سر انہیں کہیے گا سیمپل رکھیں اور ان کے ڈگری ان کے کورسز ان کے انٹرس سٹینڈ آؤٹ کریں یعنی نمائیہ نظر آئیں سر ورنہ یہ اتنے گھچمچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے سی ویز دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا اور نہ ہی اتنا ٹائم یہ بڑا آبویس ہے ہاں آپ کمپیوٹر گرافکس کے لیے کسی ایسی جس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس میں شاید آپ کوئی کام چلا سکیں ادروائز اس کو اتنا سمپل اتنا سادہ رکھیں کہ جب میں دیکھنا چاہوں کہ ٹیلی فون نمبر کا ہے مجھے مل جائے جب میں دیکھنا چاہوں اس کے سکلز کا مجھے فورا میری نظر ٹھہرے اگر میں دیکھنا چاہوں کورسز کیا پڑھنے ہیں وہاں پر جا کر نظر ٹھہرے کلاس پروجیکٹ کیا کیا تو خیال رکھئے گا یہ بہت اہم ہے آپ لوگ اکثر اس کو سٹائلش بنانے کے چکر میں اتنا کمپلیکس کر دیتے ہیں کہ سیدھا ردی میں چلا جاتا ہے کہ دفعہ کرو یار اتنا ٹائم نہیں اور دیفنیٹلی ٹائم نہیں ہوتا اب آگے دیکھئے کانٹیکٹ انفرمیشن کلیئر ہو ریزیوم جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے ایک objective لکھ ہے آپ کر نوکری میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں اس نوکری کو کیوں لینا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو یہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر دیکھئے ریزیوم میں جیسے میں نے ابھی کہا ورک ایکسپیرینس اگر تو میں بھیجوں تو شاید میں اپنے کچھ پچھلی نوکری بھیجوں گا میں نے یہ یہ کام کی آپ لوگ بھیج رہے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا ورک ایکسپیرینس اس وقت آپ کا فائی پی کلاس پروجیکٹ یہ کچھ نہیں ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ نے پروجیکٹ خود کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کئی پر کوئی انٹرنشپ کیا ہے وہ لکھئے اگر آپ نے کئی پر ٹی اے کیا ہے وہ لکھئے اگر آپ نے خود کوئی ایپ بنائی اپنے مرضی سے بعض بچے ہوتے ہیں کچھ جو ایکسٹر آرڈنری کام کرتے ہیں وہ خام خوا بنا کوئی چھوٹا سا میں نے گیم بنایا ہے وہ بھی لکھ دیجئے آگے دیکھیں پھر اس کے بعد ضروری کیا ہے ایڈیوکیشن یہ مست ہے اس میں عموماً آپ لوگ سی جی پی چھپاتے ہیں چھپا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اچھا سی جی پی ہے تو ضرور لکھئے یہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے کہ بچہ پڑھنے والا ہے گزارہ کرے گا پھر ریلیونٹ سکلز اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایسی چھوٹا سا کوئی کورس کر لیا تھا آپ نے کوئی ویب ڈیویلیپنٹ کا آج کل جس طرح گورنمنٹ کروا رہی ہے کوئی ویب ڈیویلیپنٹ کا کورس کر لیا کوئی آپ نے ٹیسٹنگ کا کورس کر لیا کوالٹی ایشورنس کا کر لیا فری لانس سنگ کا کر لیا پھر لینگویجیز ان پروفیشنس جیسے میں نے ابھی کہا کون کون سے زبانے اور ان پہ کتنا عبور ہے کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہر جاب کی نیچر الگ ہے لیکن جو بندہ انیلیسٹ ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے ہمارا کیونکہ کام باہر سے آتا ہے تو ہمیں پھر باہر کی زبان یعنی انگریزی کو استعمال کرنا ہوگا اور اگر آپ نے پڑھائی کے دوران کوئی سرٹیفکیشن کی کچھ کیا تھا اگر ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دیں ادر وائز ضرورت نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں یہ بہت سمپل ہو گیا کہ ہم سب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا تو سی وی میں کچھ ہی نہیں انسیکٹ آپ کو بھی سی وی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو ریزیومے بنانا ہے جوب کے لئے اپلائے کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آپ کا کیریئر ڈیولپ ہوگا اور آپ نئی اچیومنٹس لیتے جائیں گے تو آپ کا سی وی بھی بڑھتا جائے گا اب یہاں پر بات کرتے ہے ریزیومے کی اسی الیزبیت سمیت کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے اس سی وی کے مقابلے میں اس ریزیومے میں کیا لکھا ہو ہے اور اس کو ہم ایک سکنید پلس کر لیں اور میں آپ اس کو صرف بتا سکھوں گے اس نے بدلا کیا نام سب کچھ آ گیا اس کانٹیکس کا سٹائل صرف بدلا ہے اور دیکھیں اب یہاں پر اس کا ورک ایکسپیرینس آ رہا ہے اور سامنے دیکھیں تو اب یہاں پر سکلز آ رہے ہیں کیونکہ اب اس جس جاگ کے لئے اپلائی کرنا ہے نیچے اس کے تمام ایکسپیرینس ہیں مارکیٹنگ پروفیشنل کے لئے اس نے اپلائی کیا تو یہاں پر دیکھئے سوشل میڈیا والنٹیر یعنی مارکیٹنگ سے ریلیونٹ جو اس کا والنٹیر ایکسپیرینس تھا کوئی اس نے کام کیا تھا کوئی ورکش شاپ اٹینڈ کی ہوتی کچھ بھی کیا ہوتا تو اس تکہ دیکھیں یہاں پر وہ ڈال دیا فورت تاکہ لگے کہ یہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہے پھر اپنی اس نے لکھی ہے تو اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو پر چل رہا ہے کہ اس میں بھی صرف ایک پیج ہے اس میں بہت کہانیاں نہیں ہیں یہ کیونکہ ریزیومے ہے تو اسی کا کی بات کرتے تو ہوبی لکھنا شروع کرتے تھے ٹریو لینگ ریڈنگ بوکس لسننگ ٹو دی میوزک تو ایسا جبکہ انٹرسٹ کوشش کیجئے کہ آپ وہ ہی لکھیں جو 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 سے ریلیونٹ ہو تاکہ اب میں مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص گیم کے لیے اپلائی کر رہا گیم ڈیویلپ کے لیے تو بے شک وہ لکھے جناب پلائنگ گیم اور ایکسپلورنگ گیم تو یہ اس کے انٹرسٹ میں نظر آتا ہے کہ اس کو انٹرسٹ ہوگا تب ہی تو وہ ڈیویلپ کرے گا تو اس طرح سے سوچ کر اس کو بنائیے یہ کوپی پیسٹ میں نے کہ بہت چھوٹا ہے مختصر ہے جیسے میں نے آپ کو دکھا بھی دیا بس پبلیکیشن کیا ہے اور کچھ کہانی اس نے نہیں کی کیا مصطبہ ہے دیکھئے گا جو اس کو ہائر کرنے جا رہے ہے وہ کس بات کے بارے میں سوچے گا ہر سکل ایز ایز مارکیٹر جو میں نے بات کی کہ اس نے اپنی جو وولنٹیر ایکسپیرینس بھی دکھا وہ بھی اس نے سوشل میڈیا کی طرف لکھا کہ میں نے وہ چیزوں کو مارکیٹ کیا تھا تو اب بہت زیادہ اس کی جو ایکیڈیمکس اچیویمنٹس ہیں کتابیں کیا اس کو نہیں چاہیئے لہٰذا اس نے اپنے ریزیومے میں سے ان تمام چیزوں کو ایڈ نہیں کیا سو اب وہ فرق کیا دیکھ لیجئے پڑھائی پہ اس نے کم اہمیت دی اپنی ڈگری بتائی اپنے وہ بتایا اور اس کے بعد جو زیادہ کیا وہ اپنے ورک ایکسپیرینس پہ اسی لئے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بی ایس 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 پہلے بی ایس 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 پہلے اپنے فائنل یر پروجیکٹ پہ بات کرنی پلاس پروجیکٹ کو لکھ دینا مختصر سا تاکہ وہ اس طرف آئیں انہیں پتا چلے کہ یہ بچے کو کچھ نہیں پتا اس نے کچھ کیا ہوا ہے اور ہم اسے کنسیڈر کر سکتے اب تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا کہ سی وی اور ریزیومے میں فرق ہے ابھی آپ چاہیں تو آپ سی وی بنا سکتے ہیں اپنی میٹرک کا جو سکولرشپ ملا تھا آپ نے کوئی تقریر جیتی تھی آپ نے کوئی میچ کھیلا تھا اور آپ اس ٹیم کا حصہ پہ آپ سب کہانیاں لکھیں سی وی بن جائے گا لیکن اس وقت جو آپ ضرورت ہے وہ ریزیومے کی ہے کیوں کیونکہ آپ نے ابھی ہٹ کرنا ہے کسی نوکری پہ تو اب آپ اپنے ریزیومے بنائیں گے اور ریزیومے کو پھر وہی جملہ اور یہ میں کنکلوٹ کر رہا ہوں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں ہر جوب کے لئے ریزیومے کو کرٹیکلی دوبارہ دیکھئے اور سوچئے کہ یہ تو فلاں جوب کے لئے تھا فلاں ٹول کے لئے تھا فلاں ٹیکنالوجی کے لئے تھا فلاں فیلڈ کے لئے تھا اب کیونکہ وہ فیلڈ نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی ٹول ہی نہیں اس طرح کی جوب بھی نہیں تو مجھے ریزیومے کو بدلنا چاہیے اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی کال جلدی آئے گی بہتر آئے گی آپ کو ریسپونڈ کیا جائے گا اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں اور اگر آپ نیٹورک کے لئے اپلائے کر رہے ہیں جوب کو نیٹورکنگ کی ہے اور آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اپجیکٹیو میں تو بکم ویب ڈیویلپر تو بندہ سمجھ جائے گا کہ کوئی اس کو خود بھی نہیں پاتا میں کیا کر رہا تو لہذا کوشش کیجئے ریزیومے کو سٹرانگ کریں اور میجر جو آپ اس اپلائے جو اپلائے جو اپنی چوئیس ہے آپ جو موبائل اپلیکیشن ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں سسٹم انیلیس بننا چاہتے ہیں آپ ویب ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں آپ کوئی نیٹورک میں جانا چاہتے ہیں نیٹورک ایڈنیس ٹیٹر جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں پہلے کریں فارمیٹ ایک ہوگا کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا باہر میں چیز دیکھ رہی بڑی اچھی ہے کہ ہر سکول یعنی ہر کالیج ہم کہتے ہیں یونیورسٹی کو ہر یونیورسٹی اپنے سٹوڈنٹس کی ایک پروفائل ان کو دے دیتے ہیں فارمیٹ اور وہ سب بھر دیا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنے چالیس پچاس بچوں کے بیچ کا ایک پوری پی دی ایف پر نہیں ہوتی ہے جو کمپنی ان سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے بچے چاہیئے تو وہ ہماری طرح مارے مارے نہیں پھر رہے ہوتے فون اے تمہیں نوکری کر لی اے تمہیں نوکری ملی یار تم کہیں جا رہے ہو یار تم فارغ ہو یہ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ پی دی ایف ہوتا ہے وہ کاپی کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ سر یہ لیجیے یہ ہمارے کینڈی ڈیٹس ہیں جو پاس آؤٹ ہو رہے اگلے مہین تو رنگ کے ریزیومیز دیکھیں ایک ہی فارمیٹ کو دیکھتے ہیں اور اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلاس کا ایک فارمیٹ ہو اس بیچ ایف نائنٹین کا ایک بیچ کا پورا ایک فارمیٹ اور اگر ہم چاہے ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں یہ ہمارے بچے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے دیکھ لیں وہ بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک صفحہ کا ریزیومی ہے ہر ایک کی ایک جگہ پر لکھ ہے پروجیکٹ ایک جگہ پر لکھے تو بڑے آرام سے آپ ریزیومی کو سکین کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے یا تھکتے نہیں سیکنڈ دیکھئے کہ آپ کو کیا جان کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کی ضرورت ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج یہ ڈھونڈ ہے کون سے ایسے 20 ریلیونٹ فیل یا سب فیل ایسی کے سب فیل ہیں کالٹی ایشورنس ہے سسٹم اینلسٹ ہے ڈیزائنر ہے ڈیویلپر ہے ویب ڈیویلپر ہے آپ سوچ جائیں تو آپ نے 20 آپ نے لسٹ کرنے ہے اور پھر آپ نے ان ہر یعنی جو آپ ایک 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 آپ نے نام لکھا اس میں دو سے تین لائنز لکھیں بس سر اس کا پرپس کیا کچھ پرپس نہیں ہے نام 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 آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا تو آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو جو جس کے لئے اپلائے کر رہے ہو اس کے بارے میں پڑھ لو کہ یہ ہے کیا وہ انٹرویو میں تو پوچھتے ہیں جس جو کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہ پہ آپ بلکل خالی ذہن بیٹھے ہوتے ہیں اس سے بھی پہلے چیز یاد رکھ رکھ جب اپلائے کرتے تو اس کمپنی کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں وہ آپ سے پوچھتے آپ نے یہ پر اپلائے کیا آپ جانتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں ہم کیا کرتے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہیں اس کو میں نیکس میں بھی ڈسکرس کروں گا لیکن ابھی آپ کا assignment یہ ہے یہ بنائیے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو محنت شرط ہے میں موٹیویشن سپیکرس مجھے اس لئے پسند نہیں وہ مجھے پندرہ منٹ کے لئے ہائی کر دیتا ہے مجھے لگتا ہے ماؤنٹ ایوریس سر کر لوں گا اور جب میں واپس آتا ہوں اس موٹیویشن سپیچ کے بعد تو اگلے صبح کو میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہوں کو سر ہوتا ہوں بھائی وہ تو پاگل تھا ہی تم بھی اتنی پاگل تھے کہ تم نے دس ہزار روپے کا ایک سیشن لیا اور تم بیوکوف بن کر آگئے بھائی اس کے لئے سٹیمنا عمر میڈیکل فٹنس اس چاہئیے جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بات کروں گا انشاءاللہ ابھی آپ کے لئے اتنائی ہے آپ سب انشاءاللہ اس پہ اپلائے کریں اور میری گارنٹی یہ ہے اگر آپ تھوڑا سا محنت اپنے رضیوں میں پہ کرتے ہیں تو آپ کی کال آنے کے چانس بڑھ جاتے جزاک اللہ خیر السلام لیکم ورحمت اللہ